ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر آر ایس باوہ یہ کلپتی ہے چنڈیگرڈ وشوی دیالے کے اور آج ہم ان سے بات کرتے ہیں اور انڈکی یونیورسٹی میں کیا کیا سوویدھائیں اپلوبد ہیں ہمارچل کے ودیارتیوں کے لیے اور ہمارچل کے ودیارتی وہاں پہ کیا کیا الگ الگ کورسز میں اپنی ایڈمیشن پاسکتے ہیں اس بارے ہم بات کریں گے ڈاکٹر آر ایس باوہ سے چنڈیگرڈ یونیورسٹی کی اور سے میں سب ہمارچل کے ودیارتیوں اور ان کے ماتا پتا کابین اندن کرنا چاہتا ہوں اور میں بہت خوشی سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارچل سے میرے پاس 3200 کے قریب ودیارتی ہیں جو لگ بگ 15% ٹوٹل ودیارتیوں کا ہو جاتے ہیں اور ان میں سے ہمیرپور سے ہی لگ بگ 630 بچے ہیں جو ہمیرپور ڈسٹک سے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بہت خوشی سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارچل کے بچوں کی جو اب تک کی وہاں پہ پرفارمنس ہے کار گزاری ہے وہ بہت زیادہ سراہ نیا ہے جیسے کہ 610 کے قریب بچوں نے نوکریاں پرابط کی ہیں پچھلے سال میں اس میں سے 110 بچوں نے ملٹیپل کمپنیز میں نوکریاں پرابط کی ہیں تو یہاں کے ایک الیکٹرونکس انجنئر کے سٹوڈنٹ ہے ہمیرپور کے جن کو تین کمپنیز میں نوکری ملی ہے اسی طرح سے ایک لڑکی ہے جس کو جو ایم بی اے کر رہی ہے اس کو بھی تین چار کمپنیز میں نوکری ملی ہے اور بہت اچھ کوٹی کی کمپنیاں ہیں اس کے علاوہ ہمارچل کے بچوں نے کل تین سو نبے جو ہم نے پیٹنٹ فائل کیا ہے یونورسٹی نے اس میں سے تئیس پیٹنٹ جو ہے ہمارچل کے بچوں کے ہیں اس کے علاوہ ہم نے چھتر سٹارٹ اپس کیے ہیں جیسا کہ ہم سب ہی لوگ جانتے ہیں کہ کینڈری سرکار کا بھی اور سب ہی پردیشک سرکاروں کا یہ ایک کارکرم ہے کہ زیادہ سٹارٹ اپس ہوں بچے اپنے بزنے شروع کریں تو چھتر سٹارٹ اپس چنڈگر ڈیونورسٹی کے بدیارتیوں نے کیے ہیں پہلے تین سال میں اور اس میں سے گیارہ سٹارٹ اپس جو ہیں ہمارچل کے بچوں کے ہیں اس کے علاوہ ہمارچل کے بچوں نے سپورٹس میں بہت اچھا کارکزاری دکھائی ہے اپنی پروارمنس دکھائی ہے ویٹ لفٹنگ میں پاور لفٹنگ میں ون ایکٹ پلے میں تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہمارچل کے بدیارتیوں کے لیے وشیش طور پر اور جنرل بدیارتیوں کے لیے ہم کچھ ایسے کارکرم لائیں کچھ ایسے سوبدائیں لائیں جس سے بچوں اس شاہد ہوں ان کے ماتا پتا کے بھی کوئی شاہدہ ہو تو اس سندھرب میں ہم چنڈگاری یونورسٹی سکارشے پر ایڈمیشن ٹیسٹ کر رہے ہیں جو کہ ابھی میہ کے مہینے میں شروع ہے ہر سٹڈی سندے کو یہ ہوگا اور دو سلوٹس ہوں گے مارنگ ایمیننگ اور بچہ اپنی مرجی کا سلوٹ چن سکتا ہے مرجی کا دن چن سکتا ہے مرجی کا سینٹر چن سکتا ہے اور یہ ٹیسٹ دے سکتا ہے یہ ٹیسٹ جو ہے بچہ اپنے پلس ٹو کے وشاہ میں دے سکتا ہے جیسے اگر نون میڈیکل کیا ہے تو نون میڈیکل میں دے سکتا ہے میڈیکل کیا ہے تو میڈیکل میں دے سکتا ہے اگر کومرس کیا ہے تو کومرس میں اگر ہیومینٹیز کیا ہے آرٹس جس کو بولتے ہیں تو اس میں دے سکتا ہے جو بھی بچہ ساٹھ پرتیشت تنگ پرابت کرے گا میرے ٹیسٹ میں چنڈگاری یوسی کے ٹیسٹ میں اس کو کم سے کم پانچ پرتیشت شاترویتی دی جائے گی سکالشپ دیا جائے گا کل ملا کے ہم دس پرتیشت بچوں کو سکالشپ دیں گے جس میں ٹاپ ایک پرتیشت کو ہنڈر پرسنٹ سکالشپ اگلے دو پرتیشت کو پچاس فیس سدی سکالشپ اگلے تین پرتیشت کو بیس فیس سدی سکالشپ اور پھر چار پرتیشت کو دس فیس سدی سکالشپ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سکالشپ ہوگا لگ بگ آٹھ سو بھی دیارتیوں کو ملے گا اس ٹیس کی ادھار پہ کیونکہ ہمیں امید آکے آٹھ ہزار سیٹیں بھریں گے ہماری انڈرکہ جوٹ کی اور اسی بدیارتی پورا جو سکالشپ ہے ہنڈر پرسنٹ سکالشپ لیں گے ایک سو ساٹھ جو ہے وہ پچاس فیس سدی سکالشپ لے سکتے ہیں دو سو چالیس بیس فیس سدی اور تین سو بیس دس فیس سدی سکالشپ لے سکتے ہیں میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سکالشپ ہے یہ ٹیوشن فی پہ نہیں ہے بہت سارے وشف دیلہ جو دیتے ہیں سکالشپ وہ ٹیوشن فی پہ دیتے ہیں لیکن یہ ٹوٹل فیس پہ ہوگا اس کا عرض ہے کہ اگر کسی بچے کو سو فیس سدی سکالشپ مل رہا ہے تو وہ سمیسٹر فیس نہیں دے گا میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سکالشپ ہوگا یہ پوری عبدی کے لیے ہوگا پورے کارے کال کے لیے ہوگا کسی کورس کے جیسے کوئی انجنرین کر رہا ہے تو وہ چار سال کے لیے سکالشپ ملے گا لیکن ہاں بچے کو سات پائنٹ پانچ گریٹ پائنٹ مینٹین کرنا پڑے گا اور اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ فیل نہ ہو اور اس کا ڈیٹین نہ ہو اس کے علاوہ ہم فوجی بھائیوں کے لیے پانچ پرتیشت سیٹے رکھ رہے ہیں اس کو کم سے کم دس پرتیشت سکالشپ ہم دیں گے سکولوں سے آتے ہیں تو سکولوں کے ادھیاپکوں کے لیے اور دوسرے ادھیاپکوں کے لیے پانچ پرتیشت سیٹے نرداد کی ہیں ہم نے ان کو بھی کم سے کم دس پرتیشت سکالشپ دیا جائے گا اس میں جو پریفرنس ہوگی وہ سکول کے ادھیاپکوں کی ہوگی ان کے بچوں کو لیکن کوئی بھی ادھیاپکوں کسی بھی سنستہ میں ہو پرائیویٹ سرکاری کسی میں جو پڑھا رہا ہے اس کے بچوں کو یہ سکارشپ دیں گے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ چنڈگرڈ یونیورسٹی میں جو بچے پڑھنے آتے ہیں ان کو ہر پرکار کے کیریئر کی سفیدہ ملتی ہے جیسے ہم کیمپس پلیسمنٹ میں تو نمبر ون ہے اور ہمارے پاس چھ سو زیادہ کمپنیاں آ رہی ہیں جس سال تین سو ساٹھ کمپنیاں آئی تھی اس سال یہ ہم لنکواب بک آف ریکارڈ میں ہمارا یہ ریکارڈ درج ہو گیا تھا میں آج بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھارت ورش میں کسی ایک وشیوی دیالے میں اتنی کمپنیاں کیمپس پلیسمنٹ کے رہے نہیں آ رہی ہیں اس کے ساتھ یہ ہمارا ہائی ایس پیکیج جو ہے وہ تھرٹی ون پرنٹ سیون سیون لیکس بچوں نے اچیو کیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ اس سال وہ پچاس لاکھ ہوگا اس کے علاوہ ہماری یونیورسٹی کے بچوں نے اور دہابکو نے تین سو نبی پیٹنٹ فائل کیے ہیں اور پیٹنٹ کے حساب سے جو ہم نے فائل کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم بھارت میں ٹاپ فیفٹین یونیورسٹیز میں ہوں گے اس کے علاوہ چھتر سٹارٹ اپس کی ہیں اور ایک ٹی بی آئی استعاپت کیا ہے یونیورسٹی نے جو بھارت میں کندری سرکار دوارہ مانتہ پرابت ساتھ ٹی بی آئیز میں سے ایک ہے جو چنڈیگڑی یونیورسٹی میں اس کے علاوہ ہمارا دو سو سے زیادہ دو سو بیس فورن یونیورسٹی کے ساتھ ٹائی اپ ہے جس میں ہمارے بچے ہر سال جاتے ہیں ساڑھے تین سو زیادہ بچے گئے ہیں اور میرے پاس بھارت کے سبھی انتیس پردیشوں کے اور چھے کندری پرشاست دیشوں کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں کیول ایک کندری شاست پردیش لکشو دیپ نہیں ہے باقی ایک منی بھارت ہے میرے پاس اس کے علاوہ چالیس فورن کنٹریز کے بچے بھی میرے پاس پڑھ رہے ہیں جن کی سنکھیا الگ بہت چودہ سو ہے جہاں تک میرے بچوں کا سوال ہے وہ باہر جاتے ہیں ایک سمیسٹر کے لیے اس پرکار کا جو ایکسپیریئنس لینے کے لیے لیکن میرے پاس بھی پندرہ دیشوں سے بچے آ رہے ہیں جس میں یورپ کے دیش ہیں بیلجیم فرانس جرمنی اٹلی سپین اس کے علاوہ رشیہ کے بچے آتے ہیں ساؤتھ کوریہ کے بچے آتے ہیں تائیوان کے بچے آتے ہیں تو مجھے اس بات کا گروہ ہے کہ بھارت کی ایک یونیورسٹی ہونے کے ناتے جو ہمارا کارے پر نالی ہے اور ہمارا جو شکشہ کا سطر ہے وہ پورے وشیو میں ابھی ماننا جانا شروع ہو گیا ہے اس کے علاوہ کھلوں میں ہمارے بچوں نے بہت اچھا بھاگ لیا ہے جس میں میں وشیش طور پہ یہ منشن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ماجل کے بچوں کے بہت بڑا یوگدان ہے کہ ہم نے لگا تار تین سال سے ویڈ لفٹنگ من چیمپئنشپ اللہ انڈین انٹی یونیورسٹی کی جیت رہے ہیں اس کے علاوہ ومن میں ہم نمبر دو ہیں بیس فزیک میں نمبر دو ہیں امریکن فوٹبال میں من اور ومن میں نمبر ون ہے ہمارے بچوں نے ایشن گیمز میں روئنگ اور بوکسنگ میں چیمپئنشپ میں میڈل جیتے ہیں ہم نے نور زون انٹر یونیورسٹی یوت فیسٹیول جیتا ہے جو ایک ریکارڈ ہے چھ سال پرانی یونیورسٹی نے کسی نے آج تک یہ پوزیشن نہیں جیتی ہے یہ کمپیٹیشن پنجاب یونیورسٹی میں ہوئے تھے چنڈیگر میں جہاں ہم وجہی رہے ہیں اس کے علاوہ آل انڈیا انٹر یونیورسٹی جو ہے پورے بھارت کی جس میں سات سو سی یونیورسٹی بھاگ لیتی ہے ہمارا دوسرا استان ہے اور ہمارا ون ایکٹ پر لگاتار تین سال سے فرسٹ آ رہا ہے تو میں یہ بچوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو بچے بھی پڑھنا چاہتے ہیں یونیورسٹی آئیں دیکھیں اور ایسی سو بدھائیں میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کہیں اور شاید نہیں ہوں گی لیکن اگر وہ میرے پاس آتے ہیں تو وہ ٹیسٹ ضرور دیں کیونکہ جو بھی بچہ ساڑھ پتیشت انگ پرابت کرے گا اسے کم سے کم پانچ پتیشت چھاتر ویتی ضرور دی جائے گی اگر وہ دس پتیشت میں نہیں بھی آتا ہے تو پانچ پتیشت چھاتر ویتی دی جائے گی اور وہ چھاتر ویتی بھی پوری فیس پہ ہوگی دنیوا اج محول کی بات کریں تو سکشاک شیطر میں آپ بچے نے پانچ سال باہر رہنا ہے تو محول بہت ضروری ہوتا ہے تو کیسا محول ہے آپ کے دیکھیں میں یہ بھی بات بہت خوشی سے بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ہاں ڈسپرن کا جو اس طرح ہے وہ یہ ہے کہ زیرو ٹولرنس فرن ڈسپلن ہے اور جہاں تک سیکیورٹی کا سوال ہے میرے کیمپس میں لگ بھگ تیرہ سو سے زیادہ سی سی ٹی وی کیمپس لگے ہوئے جو دن رات مانیٹر ہوتے ہیں میرے جو ہوسٹلز ہیں اس کے بھی آس پاس کیمپس لگے ہوئے ہیں اور میرے پاس لگ بھگ پندرہ ہزار بچوں کی ہوسٹل فسیلٹی ہے اور میرے پاس جو لڑکیاں ہیں کشمیر سے بھی ہیں ہمارچل سے بھی ہیں ساؤس سے آتی ہیں تو مجھے بہت وشواس کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا جو سیکیورٹی سسٹم ہے اور منیٹرنگ ہے اور بچوں کا وشیش طور پر جو ہم دھیان رکھتے ہیں وہ فول پروف ہے ہمارے ساتھ تھے چنڈی گنی میں وشوید دیالیا کے بائی چانسلر دکٹر آرس بابا جی تھانی واد